سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اٹھا سکیں جس پر ہم بتا سکیں کہ ہمیں یہاں پر ویڈیوز کے حوالے سے وہ دلیٹ کروانی پڑی تو ان شکایات کو ہم کہاں پر درج کروائیں ہمارے فارن آفیس کے اور کانسلیٹ آم بیسی کا سسٹم اس قسم کا ہے کہ اس میں آپ کی انٹر فیرز کم ہوتی ہے اللہ کرے کوئی اچھا افسر ہی ہو تو وہی آپ یہ شکایات دور کر سکتا ہے باقی تو پھر یہ ہمارے بس میں نہیں ہیں ہم تو یہی میڈیا پر بیٹھ کے اپنے ویڈیو چینلز پر اپنی فیس بک پیس اور میکسیمم کتنی آثورٹی اس تک یہ بات پہنچائیں جائیں ٹھیک ہے زیادہ اثر نہیں ہوگا کچھ نہ کچھ اثر ہوگا اس کے لئے درج سب جو اوبرسیز آلائیں جو کمیشن بنتی ہیں جو فوروم بنتی ہیں اس میں ایک ایسا ایک ایسا جو ہے وہ شعبہ ہونا چاہیے جس میں آپ کی وہ شکایات جو یہاں پہ نہیں کیونکہ ہمارا جو پہلا ٹچ ہے ہمارا جو پہلا کونٹیکٹ ہے وہ ہماری کونسیٹ یا ہماری امبیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے اندر تو وہاں سے اگر ہماری درج سی ہو وہاں پہ ہماری شنائی ہو وہاں پہ اگر بات کو ٹھیک طریقے سنا جائے وہاں پسند اور نا پسند اس کو آنے دینا ہے اس کو نہیں آنے دینا ہے اس کی سننی اس کی نہیں سننی یہ بات ہے کہ نہ وہ سب کے لئے برابر آفیسر ہو سب کے لئے برابر کونسیٹ ہو تو وہ پہلا سٹپ اگر ہمارا ٹھیک ہو تو ہمارا جو پاکستان کے اندر پرابلوم ہے اس کو سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں بھی حصلہ ملتا ہے اور وہ پرابلوم جو چاہے زمینوں کے حوالے سے ہو بزنس کے حوالے سے ہو تو اس کا حل نکالا جاتا ہے لیکن اگر صرف ٹی سی گروپ کو ٹی سی کرنے کے لئے لوگوں کو رکھا گیا ہے ٹی سی والے ان کو آگے کیا جائے گا تو پھر ظاہر ہے یہ پرابلوم حل نہیں ہوگی آپ اس مسئلہ پر کیا کہتے ہیں ہم کہاں پر جائیں مسئلہ مجھے شکایت ہے میں چاہتا ہوں کہ میری کوئی شنوائی ہو میری کوئی بات سنے مجھے زبردستی بغیر کسی وجہ کے بغیر کسی الزام کے مجھے تھانے بلوایا گیا کیوں بلوایا گیا میں کہاں پر بتاؤں جی ڈاکس صاحب میں تھوڑا سا ماضی میں جانا چاہوں گا کہ تقریباً چھ ساتھ مہینے پہلے ایک آڈیو لیک ہوئی تھی کانسلیٹ کی طرف سے جس میں میرا نام استعمال کیا گیا تھا اور ایک اور معزز ہے پاکستانی کمیونٹی کے ان کا نام استعمال کیا گیا تھا اور بڑے غیر مناسب سے رویہ اپنایا گیا تھا اور غیر مناسب سے الفاظ استعمال کیے گئے تھے اس رویہ کے حلاف میں نے وزارت خارجہ میں دو تین دفعہ ای میلز کی ہیں اپلیکیشنز دی تھی لیکن اور سفارت خانہ میڈرٹ میں بھی اپلیکیشن دی تھی اور سفارت خانہ میڈرٹ کو میں نے بقاعدہ فون کر کے ان سے اپنا اپلیکیشن نمبر جو ریجسٹر نمبر ہے وہ بھی لیا تھا لیکن میں بڑے افسوس کے ساتھ یہاں کہنے جا رہا ہوں کہ یہ اتنے چھ ساتھ مہینے گزرنے کے بعد بھی جاؤ ان درخواستوں پہ کوئی عمل درامت نہیں ہوا بڑاٹ صاحب کوئی بھی اصل میں وہ کیا کہتے ہیں یہ سب کی نانی ایک ہوتی ہے نا کہ یہ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں جتنے بھی سرکاری آفیسرز ہیں یہ اپنے سرکاری آفسر کے خلاف ایکشن نہیں لیتے بے شک عوام جتنی مرضی ہے درخواستیں دیتی پھرے لیکن گورنمنٹ آف پاکستان کو چاہیے کہ کوئی ایسا پریٹ فارم بنائے جس پہ ہم ان آفیسرز کے بارے میں اپنی تحفظات شکایت تو نہیں کہہ سکتا اپنے تحفظات بیان کر سکیں کہ ہمارے یہ تحفظات ہیں آواز بلند ہوگی تو ہوں گے مسائل حل نشاندہی ضروری ہے آج ہو یا کل ہم پہنچائیں گے آپ کی آواز پاکستان کے متعلقہ اداروں کا پروگرام آواز دوست تارکین وطن پاکستانیوں کا اپنا پروگرام دیکھئے ڈاکٹر کمر فاروق اور جواب احمد چیما کے ساتھ پروگرام آواز دوست ڈالڈا ہماری کوالٹی ہی ہماری پہچان ہے آپ کا اور ہم سب کا پسندیدہ ڈالڈا سن فلور آئل اور دیسی گی اب یورپ میں تمام چھوٹے بڑے سٹورز پر دستیاب ہے ڈالڈا کو یورپ بھر سے ہول سیلرز اور ڈسٹیبیوچرز کی فوری ضرورت ہے مزید معلومات کے لیے ابھی رابطہ کریں ڈبل ڈیرو ڈری فور سکس فور ڈو سیون نائن ڈری ٹریپل ایٹ خورم سویٹ اینڈ بیکرز باندلونا سالہا سال سے آپ کی خدمت میں پیش پیش مکھن سے تیار کردہ سپیشل بیکری آٹمز اور خستہ فاس فوڈ مٹھائی کے ذائقے ایسے کہ آپ بھول نہ پائیں شادی بیعہ اور دیگر تقریبات کے لیے مال آرڈر پر تیار کروائیں فری ہوم ڈیلیوری کے ساتھ بادے اور ویڈنگ کیک تیار کروائیں جیسے آپ چاہیں بیکرز کی دنیا کا جگمگاتا ستارہ خورم سویٹ اینڈ بیکرز باندلونا ڈاریکٹر چوڑری خورم یکوب آفشاہ جہانیا ایڈریس کائے چلی نمبر اکاون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے